بجلی اور گیس چوروں کی شامت پیفاقی وزیر داخلہ کا کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم ایف آئینی سپیشلٹی میں تشکیل دے دی محسن اکوی کی زیر صدارت اجلاس یونان کشتی حادثے کی تفصیلی ریپورٹ پیش سانیہا میں ملوی سناسیر کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی ہدایات جاری کی لاہور میں دو ہزار بارہ کے بعد کوئی نیا سکول نہیں بنا چھے لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہیں ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کا انتشاف بچوں کو سکول واپس لانے کا فیصلہ ادھر سرکاری سکولوں میں کتابوں کے قلت کا خدشہ ٹل گیا محکمہ سکول ایڈوکیشن کو ایک ارب ساٹھ کروڑ کے فنڈز چاری پنجاب کی ایک سو سات میونسپل کمیٹیوں کے پاس تنخواہوں کے لیے بجٹ ختم محکمہ والدیات نے پانچ ارب ساٹھ کروڑ طلب کر لیے میونسپل اداروں کے صوبائی فائنانس کمیشن میں شیر بڑھانے کی سملے ارسال دوہزار سترہ کے شیرز کو دوہزار چوبیس کے مطابع کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف کا شکنجہ کسنے لگا مہنگی بجری کے بعد ایک ساتھ بھی بند لیسکو نے ریکاوری اہداف کے لیے ایک ساتھ پر پابندی لگائی بلوں میں صرف وقایاجات کی رکوم ایک ساتھ ہو سکیں گی کمپنی میں مینویل بلز کے اجراع کو روک دیا گیا ڈاک خانے اور تمام بینک مینویل بل وصول نہیں کریں گے ماحول دوست بسوں کی خریداری پر فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار چھ سو تیس بسوں کی خریداری پر پچاس ارب روپے لاغت آئے گی لاہور کے لیے تین سو ماحول دوست بسیں خریدی جائیں گی ریپورٹ پنجاب حکومت کو پیش گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی فیز فصولی روکنے کا فیصہ شہریوں کو نمبر پلیٹس دی جائیں گی یا پیسے واپس تیس لاکھ سے زیادہ شہریوں سے سوا چار ارب کے قریب فیز فصول کی گئے جوہر ٹاؤن بلوک سی ون میں سیوریج کے مسائل سڑک اور گلیوں میں گندہ پانی جمع جمال پارک پی بدھالی کا شکار سیوریج کا پانی باہر آ گیا پارک پہ جھولے بھی زنگ آلود ہو چکے ادھر کوٹ لگ پر پر پرانا گریڈ سٹیشن کے قریب سپورٹس کوٹس ویران باسکٹ بال اور فوٹ بال کوٹس کو تعلی لگ گئے بیگمپورہ کے علاقے شاہ بدر دیوان میں احتجاز شہریوں کا سوئی گیس کی پائپ لائنس مرمت کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں گیس لیکش کی وجہ سے سیوریج کے پائپ ہٹ گئے ایک ملازم جان سے کیا متعدد افراد متاثر ہوئے انتظام یا مسئلہ حل کریں رکشہ ڈرائیور کے خلاف مناشیات کا مقدمہ عوامی رکشہ یونین کا کسٹمز ہاؤس کے باہر مظاہرہ ساتھی کے خلاف درچ مقدمہ ختم کرنے کے لیے نارے بازی احتجاج کے باعث گھنٹو ٹریفرن جیم رہا چار تھانوں میں انچارج انویسٹیگیشن تبدیل شرافت علی انچارج انویسٹیگیشن رائیورن ٹائیونات امجد علی انچارج انویسٹیگیشن اچھرا محمد نواز تھانہ شمالی چھاؤنی اور ولید علی انچارج انویسٹیگیشن فیسل ٹاؤن مقرر کر دیا گئے فوڈ آثورٹی کا ٹلینٹن مارکیٹ اور سبزہ زار میں چھاپا 880 کلو بیمار مرگیاں اور بدبودار گوشت طرف نو نوکانداروں کو نوے ہزار کے جرمان نے آئیت کیے گئے شادمان میں واقعہ ایک گھر کی چھت پر آگ لگ گئی لکڑی کا سامان جل کر آکھ ہو گیا فائر فائٹرز نے شولے بھجائے کینیڈا پلٹ شہری کے قتل کا معامل حل بیوی آشنا اور اس کے ساتھی سمیت گرفتار ملزمان نے علی رضا کو فائرنگ کر کے قتل کیا ملزمان، کنوت اور عمیر دونوں سابقہ کلاس فیلو ہیں آپ اس میں شادی کرنا چاہتے تھے ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن مغیس احمد حاشمی کی پریس کانفرنس اسلام پورا سے اقواہ ہونے والا تاجر قتل شرکپور کے قریب موٹر وے پول سلاش ملی عبدالحافیز کو گزشتہ روز لاہور سے اقواہ کیا گیا جسم پر گولیوں کے تین اشاملیں سینٹ انتخابات میں فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا آخری دن ظلفی بخاری نے کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی سرم جاوید نے بھی کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ اپلر ٹربیونل میں چالنج کر دیا زمان پار کے باہر پولیس پر تشدد اور پیٹرول بم پھینکنے کا مقدمہ ایم پی حافظ فرحت عباس کے نئے مقدمے میں دخواہ زمانت منظور عدالت نے ایک لاکھ زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی کھڑکیوں کے پردے سائز کے مطابق صلائی نہ کرنے کا کیس اویس پردہ ہاؤس نولکھا بزار کے خلاف ڈگری جاری ساریف عدالت کے جج آمیر سحیل کا درپاست گزار کو پچھتر ہزار روپے عدا کرنے کا حکم پچیس ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز کے تبادلے عبدالرحیم ڈسٹرک اینڈ سیشن جج فیصلہ با تایونات نصیم احمد بیٹ کوبا ٹیک سنگھ چودری تارک جاویر قصور تایونات محمد اتا روبانی ریحان بشیر سمیلگر کو زمانتاریاں تفریز ناکس کار کردگی پر نو ازلا کے ججز کو ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم پنجاب اسمبلی کے اجراس میں ہنگامہ آرائی سنی اتحاد کونسل کے عراقین بانی پی ٹی آئی کے تصویر لے آئے ڈسک بجائے نعرے لگائے اپوزیشن کا سانہہ نومائی کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ حکومتی بینچو سے احتجاج عراقین نے بائیک آٹ کر دیا ڈیپیٹی سپیکر زہیر اقبال کو اجراس دس منٹ کے لیے روکنا پڑا بلال یاسن حکومتی ارکان کو منا کر واپس لے آئے ملک احمد خان نے بجٹ پر بحث کا آغاز کیا اجلاس کی کاروائی کل تک ملتوی اینی ایک سو انیس کا زمنی الیکشن امیدواروں کے کاغذات کی سکٹوٹنی فارم بتیس جاری نولی کے علی پرویز ملی کے کاغذات منظور علی سرورگیلانی زرب تنویر اسغر علی اکمل بارکو الیکشن لڑنے کی اجازت پی ٹی آئی کے میاں حماد اظہر کے کاغذات نامزد کی مسترد سبائی وزیرے سے فوجہ سلمہ رفیق کا میوہ ہسپتال کا دورہ آئی وارڈ چیلڈرن ایمرجنسی بلوک ٹی بی اینڈ چیسٹ وارڈ گئے کونٹریکٹرز اور سینڈ وی کے افسران کی بریفنگ سلمہ رفیق سرویسیز ہسپتال بھی گئے تعمیراتی کاموں کا جائز آلیا جالی عدیات بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کینسر سمیہ دیگر عدیات کے دھندے میں ملویس ملزم گرفتار سبائی وزیرے صحت فوجہ امران نظیر کہتے ہیں زمہ داریوں کے لیے کوئی معافی نہیں محسن نقپی کی صحت کے لیے خدمات کے مطرف ڈائریکٹر ایف آئی اے سفراس ویٹ پی پر عزب سبائی وزیرے چودری شافعہ حسین کا پنجاب سمال انڈرسٹریز کارپوریشن آفیس کا دورہ ایم ڈی صدرہ یونس نے ادارے کی ورکنگ لاہیہ عمل پر بریفنگ دی چودری شافعہ حسین سے برطانوی ہائی کمیشن لاہور کی سربراہ کی ملاقات دو طرفہ تجارتی تاون بڑھانے اور باہمی تلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا ایسر 3 رنگ روڈ اور بحریہ فلائی آور کی تعمیر سبائی وزیرے تعمیراتوں مواصلات ملک سحیب احمد کا دورہ ایف ڈی و او حکام نے بریفنگ دی سینئر لگی رہنما حافظ میانوان کی ایم ڈی واسا غفران احمد سے ملاقات این اے 129 میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال ایم ڈی واسا کی تمام مسائل کو جلد حل کروانے کی یقین دہانی حضرت خدیدہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وسائل شیعہ المہ کون سے لاہور کے ذریعتمام سیمینار ہوا آغاز صغیرہ باسفرک علامہ قاظم رضانکی مولانا آسی مختون کی شرکت مکررین نے سیدہ خدیدہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر پروشنی ڈالی سیٹی فورٹی ٹو کی گرینڈ افتار ٹرانسمیشن پرائیڈ آف پرفارمنس ویل آرٹیسٹ عارف نعیم اور صدف نعیم بنے مہمان کہا بچے قوم کا مستقبل ہیں انہیں دباؤ میں مت لائیں مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں فیصلہ ان پر چھوڑ دیں والدین بچوں کی رہنمائی کریں ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں پنجاب کو سرسبز بنانے کا انقلابی پروگرام ڈیپیٹی سپیکر پنجاب اسمبلی زہیر اقبال اور سیکرٹی چودری آمیر حبیب نے شجرکاری کی مہکمہ ٹرانسپورٹ میں شجرکاری مہم کا آغاز صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے پودا لگایا وزیر بلدیات زشان رفیق پی شجرکاری مہم کا حصہ ٹاؤن ہال میں پودا لگایا پلانٹ فور پاکستان مہم کا آغاز ایویڈیو ون میں میاواقی کے پودے لگائے کے فائنانس ٹریٹ سینٹر جوہر ٹاؤن ہرہ بھرا ہو گیا سیف کھوکر تاہی فاروق نے اپنے نام کا پودا لگایا مہکمہ سیاحت کی جانب سے مختلف مقامات پر شجرکاری راجہ جہانگیر انور نے اپنے دفتر میں پودا لگایا ایڈیشنل ڈی پی آئے پنجاب پروفیسر احسن مختار نے ایم نیو کالیج میں پودا لگایا گورنمنٹ کالیج برائے خواتین ٹاؤنشپ میں یوم پاکستان کے تقریب طالبات کے درمیان مزمون اویسی کے مقابلے میلی نقمے اور ٹیبلو پیش کیا گئے ڈاکٹر امرین جاوید خان ڈاکٹر آسیمہ راشد نے صدارت کی ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں منقدہ کانفرنس ختم موضوع پاکستان میں پائیدار طرف کی تھا اختتامی سیشن میں گورنب پنجاب علی گرہمان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ڈی جی خانہ پرہنگی ایران جعفر روناس سابق وزیر سائرہ افصل تارڈ شریک ہوئیں امریکہ پرطانیہ کینیڈا جرمنی سے مندو بین آئے رمضان المبارک ٹی ٹونٹی کرکٹ اورنمنٹ ساہر اسوسی ایٹس نے ایچ بلال کی ٹیم کو پنتالیس رنج سے شکست دی ساہر اسوسی ایٹس نے نو مکٹوں کے نقصان پر دو سو پندہ رنج بنائی ایچ بلال کی ٹیم جواب میں ایک سو ستہ رنج ہی بنا سکی موسیقی